موسیقی آج ہم ولی دکھنی کے بارے میں پڑھیں گے ولی محمد نام اور ولی تخلص تھا سولہ سو اٹھت سٹھ عیسوی میں آورنگ آباد میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم آورنگ آباد میں ہی حاصل کی اس کے بعد احمد آباد چلے گئے احمد آباد ان دنوں علم و عدب علم و فن کا مرکز مانا جاتا تھا وہاں شاہ وجیہ دین کے مدرسہ میں در فائلیا اور شیخ نور سہروردی کی شاگردی میں اپنی تعلیم مکمل کی ولی کی زندگی کا بیشتر حصہ اگرچہ آورنگ آباد میں ہی گزرا لیکن شوکی سیاحت میں وہ کبھی احمد آباد کبھی صورت تو کبھی دہلی بھی گئے ولی دکن کا ایسا کوہ نور تھا جس کی چمک دمک نے شمالی ہندوستان کے سخنواروں کو مہوے حیرت میں ڈال دیا وہ آلہ پائے کے شاعر تھے اور اپنے دور کے استادوں میں شمار کیے جاتے تھے وہ جہاں جہاں بھی جاتے تھے ہر کوئی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کے کلام پر اش اش کرتا تھا اردو گزل کو نئی روح پھوکنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ولی نے اپنی زندگی کے آخری ایام احمد آباد میں ہی گزارے اور وہیں بیس اکنبر ستارہ سو چوالیز عیسوی میں انتقال کر گئے میر تکی میر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کھوگر نہیں ہم یوں ہی ریکھتا گوئی کے کھوگر نہیں ہم یوں ہی ریکھتا گوئی کے ما شوک جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا اس شیئر میں جس باشندہ دکن کو میر نے اپنا ما شوک بتایا ہے اور کہا ہے کہ جس کے کلام کے باعث وہ ریکھتا گوئی کی جانے مائل ہوئے وہ ولی دکن تھا تو بچوں یہ تھا آج کا ٹاپک کل ہم دوسری لیسن دوسرا سمگ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ خدا آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر اور رحمت اللہ کے ورکل